مکلہ نے اس میں پیٹیشنر کی ایسی ایس سے اپیئر ہوئے ہیں تو نیکس ڈیٹ جو ہے نا جج سائیوان نے دیئے وہ چوبیس اکتوبر ہے میں ایک بات بڑی واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں نے اس کو لسانی ایشو بنا دیا ہے میری پیٹیشن کسی قوم کے خلاف نہیں ہے میری پیٹیشن کسی مکتبہ فکر کے خلاف نہیں ہے میری پیٹیشن میریٹوریس پیٹیشن ہے کہ کراچی میں رہنے والے بہت بڑی تعداد میں مختلف الخیال قوموں کے لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ نوکریوں پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے ایک تا سولہ گریٹ پہ کراچی کے ڈومیسائل والوں کا حق ہے لیکن اگر کراچی کے جلی ڈومیسائل پورے پاکستان سے لوگ آ کر یہاں بنا رہے ہوں تو اس پہ کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس میں تمام پولٹیکل پارٹیز سیند اسیملی میں آن بورڈ ہیں چیف منسٹر صاحب آن بورڈ ہیں کسی ایک پولٹیکل پارٹی نے مخالفت دیں گی کیونکہ سب یہ چاہتے ہیں کہ جالی ڈومیسائل نہیں مننا چاہیے اور میں تو اس سے آگے بھی جاؤں گا کہ میں تو ان تمام اسسسٹنٹ کمیشنرز اور ڈپٹی کمیشنرز کے خراب میں تو کرپشن کی تحقیقات کا مطالبہ کروں گا کہ انہوں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے چند ہزار روپے کے عوض چند ہزار روپے کے عوض پاکستان کے سٹیزنشپ ایکٹ کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا انہراف کیا پاکستان کے آئین کے خلاف کام کیا تو میں دوبارہ دھونانا چاہتا ہوں میری پٹیشن کسی قوم کے خلاف نہیں ہے کچھ لوگ گمرا کر رہے ہیں کچھ لوگ گمرا کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہیں کراچی میں رہنے والی ہر قومیت چاہے وہ مہاجر ہو چاہے وہ سندھی ہو چاہے وہ پختون ہو پنجابی ہو بلوچ ہو وہ یہاں کا رہنے والا ہے وہ یہاں کا شہری ہے یہاں کی نوگریوں پر اس کا حق ہے اس کے بچوں کا حق ہے پورے پاکستان کا نمبر بعد میں آئے گا پہلے کراچی کے لوگوں کو نوگرییں دیجئے کراچی کے نوجوانوں کو بچیوں کو بچوں کو نوگرییں دیجئے قانون کے مطابق چلیں یہ کیا بات ہوئی کہ کسی کو جالی ڈومیسائل بنانے کا حق تو نہیں مل جاتا زمان کی منیات پر کسی کو جالی ڈومیسائل بنانے کا حق تو نہیں مل جاتا سیاسی جماعت انہی کی منیات پر تو اگر اس میں بہت بے قائدگی ہے میں نے تقریباً کوئی بیس ہزار لسٹ اور میں لے کر آئے ہوں بیس ہزار ڈومیسائل میں اور لے کر آئے ہوں کی تفصیل فرام کروں گا کراچی میں صفائی ہو رہی ہے وزیرِاللہ صاحب وزیرِ بلدیاد آٹ آٹ بزرعہ ایکٹیو ہو گئے ماشاءاللہ پوری ٹیم کچھرے کے ساتھ ونڈے کھیل رہی ہے تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ابھی تو ون فورٹی نائن فور کا صرف ذکر ہوا تھا تو کچھرہ اٹھ گیا میری تو گزارش ہے کہ ون فورٹی ایٹ تھری کا بھی ذکر ہو جائے تو کراچی میں صحت اور تعلیم کا کم بھی شروع ہو جائے گا تو میری تو لاؤ منسٹر صاحب سے گزارش ہے وفاقی حکومت سے کہ آئین کے آرٹیکل ون فورٹی ایٹ تھری اس کا بھی ذکر کر دیں سندھ حکومت اور تیزی سے کام کرے گی تو بارال میں آئین کے آرٹیکل ون فورٹی نائن فور کا شکر گزار ہوں کہ کراچی میں وزیرِاللہ صاحب کچھرہ اٹھا رہے ہیں اور کچھرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہاں پر تو وزیرِاللہ خود سپانسر ہے ہم نے میچز کے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈپٹی کمیشنرز کو پانچ پانچ کروڑوں پر جاری کیے گئے کام تیسے سے ہوتا ہے اور آج کیسے ساری ذمہ داری وزیرِاللہ نے اٹھا لی کل تک تو کہہ رہے تھے ڈی ایم سیز کریں گے کل تک تو کہہ رہے تھے اب پھر وہ دیکھیں کہ سالیڈ ویس منیجمنٹ بورڈ کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیں آخرکار اٹھارہ کروڑوں پر مہینہ بیس کروڑوں پر مہینہ وہ میرے آپ کے پیسے ہیں تو مجھے امید ہے کہ وزیرِاللہ سندھ کچری کی محبت میں نہیں آئین کے آرٹیکل ون فورٹی نائن فور کی محبت میں کچرہ اٹھا رہے ہیں اگر ایک آدمی کرپشن میں آیا امکیم کیا گیا یہ شرم کے مارے اللہ معاف کرے کیا بات کریں کہ اس قدر اگر الزامات کسی کے اوپر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن ہی نے تو بیڑا گرک کیا ہمارا لیکن خواہی صاحب لیاقت قائم خانی امکیم کے دو میئرز کے ساتھ پانچ پانچ سال تقریباً پانچ پانچ سال اور ایک جماعت اسلامی کے میئر کے ساتھ پانچ سال گزار چکے ہیں کسی کو ان کی کرپشن نظر نہیں آئی یہ آپ نے بڑی کام کی بات کی کہ تین میئر ہیں تینوں کو کرپشن نظر نہیں آئیں اس پہ غور کیا جانا چاہیے